بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقف اللہ وقیلہ ہمارا آج کا نیکس ٹاپک نیکس پیسیون یہ ایک بہت اہم فائل ہے پار تری جنسز کے حوالے سے اور لیکن ابن جو کہ اس سے بلکل واقف نہیں ہے اس لیے آپ کے لیے ظاہر بلکل نئی چیز ہو گئی فائل ہم پہنے ہم ہے جو روٹی فیرہ اگر پہل اس کی تصویر آپ دیکھ لے تو اس کو سب جنہیں میں یاد رکھنے پر سانی ہو جائے گی جو کہ شکر صورت بلکل نہیں ہے اس کی یہ آنکھوں سے خالی ہم سے نظر آ سکتے ہیں لیکن سائز چکے چھوٹا ہوتا ہے یہ یاد کیے گا یہ وہ تصویر ہے جو مائکروسکوپ سے لے گئی ہے اور ڈائیگرام جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ حادثے بنائے گئی ہے اس کی ڈائیگرام حادثے بنائے گئی ہے اس میں باڈی کے حصے ہیڈ ٹرنک اور فٹ ہیڈ اب جہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ایسا نظر آ رہے ہیں اس کے پر سلیہ ہے یہ سلیہ جیب بیٹ کرتے ہیں اور اس کو اس نے کروڑا یا کروڑا تاج کو کہتے ہیں آہ یہ سلیہ جیب بیٹ کرتے ہیں تو دائرے میں گھومتے ہوئے نظر جیسے ویل ہوتا ہے اس لیے ان کا جو کلاسیکل نیم ہے پرانا نام ہے ویل آرگنز اور کہہ رہا کہ وہ پانی میں اس کی خاص رکھی مومنٹ اور اسے لائٹ نکلتی ہی آگر آتی ہے باڈے کے جو باقی اہم چیزیں ہیں سیوڈو سیلون کا لفظ جو کہ ڈاگرام کو بعد میں دیکھیں کہ ایک بہت عامل لفظ یہاں بھی میکس ٹرکس جیسے وضاحت ہوگی پروفائیو میکس ٹرکس وضاحت رہے ہیں پیڈل گینڈ پیڈل فٹ کو کہتے ہیں فٹ کے اندر پیڈل گینڈ یہ بزاہر ٹیلائک ہے دیکھیں بہل چونکہ نام اس کا فٹ کھا گیا اس کے آگے یہ دو آہ پورش آسم کرٹو انگلیوں کا نام دیا گیا یہ یاد دکھے کہ یہ جو بندہ نام رکھ رہا ہوتا ہے اس کے مرضی ہے وہ کسی کا جو چاہے نام رکھتے اور ایک نیا لفظ ہے یہاں پہ جرم جس کا تعلق اور ویٹیلائریم یوک کے لفظ کے ساتھ آپ پہلے سے بگ کریں اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو پہلے سے ویل نون ہے آپ کے لیے میں نے صرف تصویر دکھانے تھی واپس آ رہا ہوں ہمیں اصل کی طرف چونکہ ہم نے پہلے کریکٹرز کو سٹڈی کرنا ہے اور پھر آئیں گے ہم ڈیٹیلز کی طرف پھر دیکھیں گے جہاں سے اس نے انڈکشن دیا ہے پہلے اس کو انڈکشن ہے نیچے کریکٹرز ہیں انڈکشن کے اندر نمبر ون پہ روٹی فیرہ روٹا ویل روٹیٹ گھومنے کو کہتے ہیں فیرہ گھومنے والے کیونکہ اس کے سر کے اوپر جو تاج ہے اس کے پر سیلیہ لگے ہمیں تو وہ بیٹ کرتے ہیں تو لگتا ہی ہوں جیسے وہ گھوم رہے ہیں ایکشلی وہ گھوم نہیں رہی ہوتا ہے جیسے آج کل جو کنسیل آرٹس ہوتی ہیں کچھ جو ترتیب سے مو کرتی ہیں تو لگتا ہے جیسے وہ گھوم رہی ہیں ایکشلی وہ جسٹ ترتیب سے جل بجھ رہی ہوتی ہیں لفظ ہے جی کرونا جو تصویر آپ دیکھ چکے ہیں سر کے اوپر یہ خاصتہ جہاں پر سیلیہ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد اسی کے اندرس نے ورڈک سپال کیا کہ یہ ورڈک ہے سیلیہ of the corona do not beat in a synchronic instead each سیلیم is at a slightly earlier stage in the beat cycle then the next سیلیم in the sequence even beating سیلیہ this appears to pass around the periphery of the lobes and gives the impression of a pair of spinning wheels interesting the rotifers were first card wheel animal animal cues میں نے پورے statement پڑھ کے سنا دیئے ہیں اور یہ جو کچھ میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ وہی ہے ان کا initial ہیں اس میں جو حفظ ہو جید ہے wheel animal cues پئیوں والے جانور اور وہ اس لیے کہ وہ سیلیہ ہیں وہ خاص ترتیب سے یوں ڈیل کرتے ہیں پہلے ایک پھر دوسرا پھر دیسرا کہ لگتا ہے یوں میں جیسے وہ گھوم رہے ہیں اور اس جیسے کو wheel organ کا نام دیا گیا تھا اور ان کو پئیوں والے جانوروں کا نام دیا گیا جب دیکھا گیا ان کو یہ میں نے اس پوائنٹ کو آرڈی سپرین کیا تھا یہ آپ کی بکی ورڈنگ بھی میں نے ساتھ آپ کے سامنے پر کزنا دیئے کہ یہ بکی ورڈنگ کیا ہے سائز بہت چھوٹا ہے زیرو پوائنٹ وینس لے کے تھری میلی میٹر تک اور جو تھری میلی میٹر ہوگا وہ تو بڑی عظام سے نظر آ جائے گا جو اس سے چھوٹے والے ہیں کلیر دیکھنے کے لیے میں موجود چاہیتی ہے موسٹی فریش وارٹر میں پایا جاتے ہیں اور دس پرشن سے کم میں سے ہیں جو سی وارٹر میں موجود ہوتے ہیں سپیشیز دو ہزار کے قریب ہیں تین کلیسز ہیں کلیسپیشن آگے دیکھ ہوگی آہ بڑی کے اندر تقریبا ایک ہزار کے قریب سیلز موجود ہو سکتے ہیں اور ورڈنگ کا جی اورگنز آر یوٹیلک یوٹیلی ہم آرڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں جنرل اس کے بعد اگلا پانٹ ہے جی عام طرح پر سلیٹری فری سویمنگ انیمیلز ہیں چند ایک کالوینر فونس بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی پیٹسٹکس پوائیس ٹریپلو بلاسٹک وائلیٹرل انساک میٹڈ سیور ڈسو بیرد تمام لفظ ایکس پین ہو چکے ہوئے کمپلیڈا سسٹم ریجنل سویشل ریجنلی سویشل آئیز یعنی ماؤت فیرکس موجود ہیں انٹیریر اور آفن ہے جی کرونا اور سلیہ کے ذات ہوچکی ہوئی ہے یہ اس کا بہت امپورٹن پوائنٹ ہے پہچان والے پوائنٹ میں پوائنٹ نمبر تھری موشٹ امپورٹن ہے اور چوتھا پانٹ بھی بہت امپورٹن ہے پوائنٹ سویشل آئیز سویشل آئیز سایٹ کے اوپر ڈوز انگلیاں جیسے ہم دیکھ چکے ہیں اور موجود ہیں جس کے پوائنٹ کے نام سے دیا گیا ہے پیوٹیکل موجود ہے پروٹون افریوڈیا اور پلیمسل موجود ہیں جی سات سا پائنٹ بڑا انٹریسٹنگ ہے میلز جنرلی ڈیوز این نمبر اور ایپسینٹ پارتھین جنسس کامل میلز یادے چھوٹے ہوتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر میلی ہوں گے دارے بھی فیملز ہوں گے اور اگر ایسا ہوگا تو پارتھین جنسس اور مجارٹی سپیشیز میں پارتھین جنسس بہت کامل ہیں یہ ہیں جی کریکٹرز اور سپیسیفک کریکٹرسٹکس اور اب ڈیٹیلز کی رو جا رہے ہیں پہلے ٹیل وہی ہے جو ہم آرڈی پڑھ چکے دیکھ چکے تسکیر میں زکروچ کا آہ یہ پہلا والا پیراغراف اس پہ لفظ نیاب کو نظر آ رہا ہے لوری کا یہ ان کے کیوٹیکل کا ہی نام ہے اس کے لئے سالے پہ خوال کہہ سکتے ہیں شاہل کور پرکیٹیو کور ہے یہاں اس کا لفظی دویر دیا ہے یہ ہے جی ایلوز فٹنگ کیس لیڈا ڈالیسہ کی اس اس نے باڈی کو کور کیا ہوا جو پروٹیکشن پارٹ کرتا ہے باڈی کو سپورٹ بھی پارٹ کرتا ہے اس کے لابہ باڈی کے اندر جو سیڈے سلوہ میں اس میں فلویٹ اور اس کا سلوٹ کی جائے سے ہائیڈرو سٹیٹس کلٹر بھی باڈی کو سپورٹ کرتا ہے ان کے اپنیٹر میں سنسی شیل ایس کی وضاحت ہو چکی ہوئی ہے یہ کل کسی بچے نے پھر سوال پوچھ جائے تھا یہ لفظ تو اتنی بار آ چکا ہے کہ اب تک ٹاپ کے حصول اینا چاہیے تھا نیکس پیرگراف ہے جو پہلے پیرگراف ہے اس میں دو ہیڈنگ آئیں گے ایک پوسیبل ہیڈنگ ہے لوری کا اور دوسرا ہیڈنگ آئے گا سکیلٹن اور اس سکیلٹن کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کے لفظ سب ہیڈنگ کے لفظ سب ہیڈنگ کے لفظ سیکنڈ پیرگراف ہیڈنگ دے سکتے ہیں ویسے اس میں ہیڈ کے آگے دربیان میں ہی ٹرنک شروع ہو جائے گا اب چھوٹ چھوٹے ہیڈنگ کے لفظ سکتے ہیں کتاب میں جسے لکھی ہوتی ہیں وہ بکہ سٹائل ہوتا ہے جب پیپر میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے ہاتھ چیز کو اس کا ہیڈنگ دینے ہیں جو میں نے بتا دیا ہے یہاں پہ ہیڈنگ ہوگا اور یہاں سے ٹرنک ہیڈنگ شروع ہو جائے گا آپ نے جب بیان کرنا ہے تو اس کو ہیڈنگ کے ساتھ بیان کرنا اور جب آپ ہیڈنگ یا اس کو ہائیڈنگ کر لیجئے یا اس کو ہائیڈٹ کر لیجئے تو یہ دوبارہ اگر آپ اس کو ایک بار ہائیڈلک کر لیتے ہیں تو پھر نیکس ٹائم پڑھتے وقت وہ زیادہ بہت آسان ہو جاتی ہے جو چیز نہیں ہو اس کو ریڈ کے ساتھ اور جو چیز اہم ہو اس کو کسی اور ریڈ کے ساتھ ہائیڈ کیا کریں ہیڈ کے اندر سیر بھی دفت کے سامنے آ رہی ہے پھر اس میں اس کے اوپر کرونا لگا ہو ہے اس میں ماؤ ہے سینسٹری آرگنز ہیں برین موجود ہے کرونا کی وزاہت آرڈی ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں بکل فیلڈ کا لفظ ڈائیگرام ہے بکل فیلڈ بکل مو کے اندر جو کیاوٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد ٹرنک شروع ہو گیا ٹرنک وارڈی کا سب سے بڑا پارٹ ہے اور کفیل لمبے ہے سیک لائک ہے اور اینس بیک سائٹ کے اوپر ہے جیسے کہ ابھی آپ اسیر کو دیکھیں گے ہم پہلے اسیر کو دیکھیں گے جس کو یہ بکل فیلڈ ہے روڈا کا ذمیان میں جہاں پہ اب یوں سوڑی کہ یہ ماؤ ہے جہاں سے شروع ہو گئی اس نے اس کو بکل فیلڈ کا نام اور ماؤ یہاں پہ نام دی ہے بہل یہ سارے کے سارا اس کے مو کا سٹرکچر ہے جہاں سپون داخل ہو گی یہ اس کی مسکلر فیرنکس ہے اور جس میں نے کہا تھا کہ اس کو بھی ہم بھی کرن کروں گا اب اس میں چند اور چیز دیکھئیے فلیم بلپ کے نام سے آوا کے میں یہ لمبائی کے رفعے باڈی میں پروٹو نیفریڈیل ٹیوبز ہیں اور یہ کلیکل چیمبر کے پاس جا کے اوپن ہو رہی ہیں جی اب یہاں پہ آ جائیں یہ برین ہے اس کا برین ماؤت کے آس پاس ہیڈریجن کے اندر اور کچھ پوشن ٹرنک کے اندر اس نے ڈائیگرام میں شوک کیا ہوا مہسٹکس اورٹروفی آف مہسٹکس یہ لفظ شوک ہے آپ کے لیے بلکنیا ہے ابھی اگلے پیج پہ یہ اسی پیج کے اوپر اس کی وضاحت آنے لگی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو فیرنکس کے ذریعے فیڈنگ اور اس کی گرائنڈنگ میں ہیلپ کرتی ہے سیوڈر سلو کا کنسپٹ ہم رسز کر چکے ہوئے یہ سیوڈر سلو میں کافی بڑے سائز میں اور یہ چیک کی جائے گا فیرنکس سے پیچھے یہ اس کی انٹرس ٹائن ہے اس کو سٹومک کا نام دیا ہے اس نے اس کو نام نہیں دیا گا یہاں بھی جا کے سٹومک اور انٹرس ٹائن اور آخر میں کلویکل بریڈ ہے علیزہ مائک کا فرکے اپنا یہاں پہ کرکلوٹ کر رہی ہے اور اس کے آگے پھر وہ اس کو فوٹ کنان دیا گیا اس کے اندر ٹوڈل گرنٹس مہر آگئی موجود ہے یہ تصویر ہے سلاوری گرنٹس تصویر آپ کے ہاں پہ سلاوری گرنٹس آ رہے ہیں اس کی ڈرک شوڑنگ کی گئی اسے سلاوری نکلے گا جب فوٹ کو درم کرنے میں حضم کرنے میں اور آگے شیفٹ کرنے میں مارد دے گا جی یہ کلاسکریشن مات میں دیکھیں گے اور یہ آخری ساوری جس کی تصویر آپ کے سابنے حضر آ رہی ہے اس کے آگے دو ٹوڈلز ہیں اور یہاں پہ بہت سے پیڈل لینڈز ہیں جن کے ٹوڈلز میں اپنے ہوتی ہیں ان کی سکریشنز جہاں آرزی طور پر اٹیشمنٹ میں ہلپ کرتے ہیں جہاں پہ یہ اپنے آپ کو اٹیش کر سکتا ہے جی اب آگے جانے سے پہلے ہم آہ کلاسکریشن کو دیکھیں گے کلاسکریشن تھیوری کے ساتھ میں میں شامل ہے وہ ایک علاقہ مسئلہ ہے کہ عام طور پر ہمارے پاس اگرچہ ریئر آہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فریش وارٹر کہیں سے پکڑیں مخلوق جگہ سے تو اس میں آپ کو لیونگ روٹی پر مل سکتے ہیں فریش وارٹر میں لیونگ روٹی پرز مل سکتے ہیں لیکن کل میں ہمارے پاس بائی چانس ان کی غالبن سلیڈ نہیں ہے اور مجھے ظاہر ہے کہ وہ یاد نہیں کہ اس کو پچیس کیا جا سکتے ہیں فیرحال چیکھیں چیکے جو فائل میں روٹی پر ہے کریکٹرز ہم پڑھ چکے ہیں دو دار سویش سکساتھ پاتھ سنی جنسے اس بہت بہت اہم پوائنٹ ہے اس میں اقلافز ہے نان کرٹس کیوٹیل اس کا جو کیوٹیل ہے وہ نان کرٹس ہے اور اہم کرٹس کے اندر ایک کرونا اس کے بعد ہے مسکلور فیرنکس اس کو میسٹرکس کا نام دیا گیا ہے جس میں جال ایک پیچز موجود ہوتے ہیں جن کو ٹروپائی کا نام دیتے ہیں کلاس سنگل جینس ہے اس کے اندر صرف دو سپیشیز ہیں اس کے اندر سیزون اس کا جو نام ہے جن اور اس کی خاص خاصیت کیا ہے میرین ہیں کومنسلز کے طور پر رہتے ہیں کومنسلز کے بزاعت چپٹر پر ظالم ہو چکی ہے کرسٹیشن کے اوپر لمبے قدرے ہوتے ہیں اور کرونا چھوٹا ہوتے ہیں سیکنڈ کلاس ڈیلائی ڈیا اس کا بی سائلنٹ ہے ڈیلائی ڈیا یہ اپنے اگلے سیرے کو پیچھے کی طرف کہن ستا ہے ری ٹرکٹر کے لفظ کے بزاعت ہو چکی ہے ٹو ٹروکل ڈس ٹروکائی اور ٹروکل ڈس جو کرونا کے اوپر گولدارے گھومنے والے ہوئے ہیں میسٹکس گرائنے کے لیے ایڈپٹیڈ ہیں پھر ان دو اوبریز ہوتی ہیں میلز نہیں ہوتے اور یہ روٹیریا سب سے مشہور ہے دوسری بڑی کلاس ہے یہ آخری کلاس ہے جی کلاس مونو گونونٹا ان میں صرف ایک اوبری ہوتی ہے مونو فرون میسٹکس میں گرائنڈنگ کے لیے وہ نہیں ہوتے ہیں گرائنڈنگ آرگن اب نیا لفظ ہے مکٹک اور اے مکٹک ایک جب ہم اس کی پڑھیں گے تو ہم ذاتوں کی کیا ہوتے ہیں یہ لفظ ایک بر پہلے آج کسی کو یاد رہا ہو what is sporadic اور اس میں نوٹو مینجر مشہور سوشیز اور پورٹی ہنڈرڈ سوشیز کلاس کسی کو یاد رہا ہے جو sporadic sporadically کہاں ہے تا لفظ یہاں ہونو ہونیوں بھے رہا ہے سوشیز کلو نہیں آئی آ رہا بھولیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملز اپیرز ہونی اس کو ریڈی کلی اس کا سپورٹ سے کوئی تعلق نہیں تکیز نہ لگایا تھے کیونکہ سائنس تکیز نہیں چلتی تو سسکہ نہیں لگایا میں نے دماغ میں آیا میں نے بول دیا نہیں وہ تکیز ہی ہو گیا جو دماغ میں آیا ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو یوزلیس آپ نے بات کر دی ہے یہ کوئی اور جب جس بغیر گوگلنگ سے کوئی جب دینا چاہے جس کو پتہ ہو میں نے صرف جس یہ دیکھا ہے کہ پہلے سے چیزیں آپ یاد بھی رکھتے ہیں چونکہ یہ لفظ ایک بار آج کا ہوگا ہے پہلے بھی لفظی مطلب اس کا کبھی کبھار کہیں نہیں یہ اس کے مطلب ہیں انگلیش کا لفظ ہے بس سکھ لیے میل شاہد و نادر کبھی کبھار ہی پیدا ہوتے ہیں زیادہ فیمیلز ہوتی ہیں چلیں جی ہیڈنگ ہے ہمارا فیڈنگ انڈ ڈائیجیسٹر سسٹم تصویر وہی جو پر ہم دے چکے ہوگا یہ چھوٹے بارزنوں کو اور اورکیمیٹری کو جو پانے موجود ہے اس کو کھاتے ہیں سی لیہ کی امیل سے پانے میں لہریں پیدا ہوتی ہیں پور پارٹیکل موت کی طرف آتے ہیں پھر اس کے اندر سپیشل سٹکچر اس کو جاز کہہ لیجیے اس کے پیچھے وہاں موجود ہیں جاز کے پیچھے اور یہ سٹکچر پروفائی کہلاتے ہیں اور وہاں ایک اس کی مدد سے ان سپیشیز کو ڈسٹنگیش بھی کی جاتا ہے یعنی ہر سپیشیز کے اندر اس کی خاص ترتیبی اور خاص شکل سوڑا ہے میسٹک سے ہوتی اخراج چھوٹی سی ایسافیگس میں جائے گی اس کے بعد سیلیٹڈ سٹومک سیلیٹڈ سٹومک سلایوری اور ڈیجیسٹیو گلینڈ سٹیشن خارج کرتے ہیں فیرنکس میں اور سٹومک میں یہ اس کا لیفظہ کے لئے ہے ابھی اگلے قیسل میں ہم پڑھیں گے کمپلیٹ ایکسو سیلیٹیشن ہوتی ہے گھٹ کے اندر اس کے بعد سٹومک میں امزار ہو جاتی ہے کس پیشیز میں چھوٹی سی سیلیٹڈ انٹیسٹائن بھی ہو جاتا ہے جو کہ کلیکل بریڈر تک پہنچتی ہے اور یہاں پروٹو نفریڈیا سے پانی جو کہ ایکسٹریٹ ہو جاتا ہے پریشور سپیشیز میں اس کے علاوہ انڈے جو اوری سے آتے ہیں وہ بھی یہی تک ہی آتے ہیں اور یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ اینس کے لئے باہر اوپن ہوتا ہے جسے آپ کے ٹرنک اور فٹ میں لے اگلے ہیڈنگ ہے جی ادھر آرگن سیسٹم رویشن کو چھوڑتے ہو رویشن اینڈ پرسز کریں گے یہ ہے جی ویسر آرگن سیڈسلوم کے اندر لائے کرتے ہیں سیڈسلوم کی ذات چکے ہو چکے یہ پہلے سے آہ 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 ورڈنگ ہے جس کی فیلڈ وید فلویڈ آنڈ انٹر کونیکٹنگ امیبار سیلس فلویڈ سیڈسلوم میں فلویڈ بھی ہے اور امیبار سیل امیبار کی شیپ جیسے سیلس موجود تھے پروٹن افریڈیا کی شکل آپ میں دیکھ لی ہے بلیڈر کے اندر اوپن کرتے ہیں آسپنورشٹر کرتے ہیں یہ اپنے باڈی کے سفس سے آکسیجن سیو ٹو اور امونی ویڈا کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں سب چیزیں ڈیفین کے لیے بھی ہو سکتی ہیں نیرس سیسٹر میں ٹو لیٹر ڈرس ایک بائی لوگ گینڈیونک برین ہے جو کہ میسٹرکس کی ڈورسل سیٹکو پر موجود لفظ ہے جی سیلسری بریس سلس سیلری کلیسٹرز سیلسری بریسل موجود ہیں جو چچوٹے انٹینا یا کرونا کی ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اور ایک سے لے کے پانچ تک فوٹو ریسپٹر موجود ہیں اب آگے ہے جس کی ریپروکشن ریپروکشن کی تصریف تو آپ نے دیکھ لی ہوئی ہے جس میں کہ آپ نے باڈی کے اندر جرمو وائٹیلیریم کا ذکر دیکھا لیکن اب اس کا جو لائف سیکل ہے لائف سیکل کے ساتھ اس کو سلسل بہت مچھور پیسن ہے اس کی ڈائیگرام بہت امپورٹن ہے اور اس کا تعلق پارثین جینیس کے ساتھ ہے اب جو لفظ آیت ہے مکٹک اس کی وضاحت بھی اس کے اندر یہاں پہ اپ ٹو موجود پارثین جینیس سائیکل یاد دکھئے کہ عام طور پر اس کی زندگی میں پارثین جینیس ہوتی ہے look at ڈیپلائٹ فی میل ای مکٹک ڈیپلائٹ فی میل ہیں یہ انڈے پیدا کرتی ہے دوبارہ اور کیجئے فی میل ڈیپلائٹ ہے اس کے انڈے بھی ڈیپلائٹ ہیں دوبارہ دیکھئیے گا فی میل بھی ڈیپلائٹ ہے اور اس کے انڈے بھی ڈیپلائٹ ہیں جب ایک ڈیپلائٹ 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 انڈے پیدا کی ہیں یہ انڈے کیسے پیدا ہوگی ہوں گے آپ نے بتانا ہے سر میٹوکس جی مانس کا ضرور ہے جی میٹوکس کے ذریعے فی میل ڈیپلائٹ ہے اور اس میں ڈیپلائٹ پیدا ہو رہے ہیں لیکن آگے میں پوائنٹ ڈیس کروں گا جب جنیٹی سر پڑھیں گے تو وہاں پہ پیدا کیا جائے گا ان ڈیپلائٹ ننڈوں سے جس کا نام ہے مکٹ یہ دوبارہ گروہ کریں گے اور ڈیپلائٹ فیمیل بن جائے گی وہ فیمیل پیرنڈے دے رہی ہے وہ انڈے بھی ڈیپلائٹ ہیں یہ مکٹ مکٹ ہوتا وہ مکس اپ نہیں ہوتی یعنی پرلیشن نہیں ہوتی اور ان سے دوارہ یہ پروسس چلتا رہے گا جب تک موسم حالات سازگار ہیں ایسا ہوتا رہی ہے دیکھیں اب آ جائیں اگلے پانی انوائرمنٹل سٹیمولائی اگر شدید گرمی آگئی ہے پانی خشک ہو گیا پانی گھڑا اور گندہ ہو گیا ہے کھڑا ہوا پانی یا شدید سردی آ رہی ہے اور فراسٹ دھند برف چند تو ان فیمیل میں میوسیس ہو گی ان سے ہیپلائٹ اگگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہ مکٹک ہیں ان میں سے کچھ انڈوں سے صرف کچھ ملیں گے اور اس سے اے مکٹک ریسٹنگ اگ پیدا ہو جائے گا یہ ریسٹنگ اگ بخرا موسم شدید گرمی کا موسم ہے گزارے گا اب اوپر دیکھئے انوائرمنٹ میں کیا چینج آئی ہے انوائرمنٹل سٹیومول آئی فرز کیجئے سپرنگ کا موسم تھا بارش ہو گئی ہے یا بارش ہو جائے تو جو پانی کبھی تھے پانی کھڑا ہو گیا تھا بارش ہو جائے گی تو پانی ہو جائے گا اور یہ انڈے ہیچ کریں انڈے سے بچے نکلیں گے اور یہاں پہ نوٹ کیجئے میل کبھی کبھار شازو نیدر پیدا ہوتی یہ اس لفظ کی وضاحت ہے جو سپور چلتا رہتا ہے اور یہ ہی اس کی پارتھ جنس ہے یہ سیکس ری پوشن اب ڈیاغرام ڈیس ری ہو گئی ہے اب جو کچھ اس نے ری میں لکھ ہے اس کو پھر نظر مار لیجیے ری پوشن کے حوالے سے پارتھ جنس ہوتی ہے جس کا ذکر تصویر دے چکے ایک کلاس کا نام مانو گرنٹ ہے اس میں تو میلز ہوتے ہی نہیں ہیں اور ان دی کلاس سیزن آئیڈیا اس کا ذکر تعرف میں بھی ہوا تھا اس کے جو ملز اور فی میلز ایک وی کامل ہوتے ہیں پاپولیشن کے اندر برحل مجارٹی کے اندر ایک عوری ہوتی ہے مانو گرنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک اٹی سنسیشیل وائٹیلیم ایک بار پھر آگئے سنسیشیل وائٹیلیم کی ذات پہلے سے خوش کی گئی ہے اس کے اندر زردی پیدا ہوتی ہے زردی فود ہوتی ہے انڈے کے لیے تاکہ جب انڈے سے بچہ بنے تو اس دونوں مل کے اس کو جرم کا نام دیا جات ہے جی فردکشن کے بعد یہ کیا ہے مل کی ورڈنگ اور سیکھ مل مال 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 روس کی Moon یکی مال 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 میرئی سیکھ دو دن آئی ہیں جن پھلے سیکھ پھلا ہو کیا آپ اس لفظ سے واقف ہیں مہلے سے؟ نو سر چلیں جو سن لیجئے I'm sure کہ سب لوگوں نے ڈاکٹرز کو ڈسپینسرز کو ڈنرسز کو دیکھا ہوگا اور ڈاکٹریں کام کرتے ہیں کسی نے کسی مریض کو ٹیکہ لگانا آپ نے سرنج اور نیڈل ضرور دیکھی بھی ہے جو نیڈل ہوتی ہے اسے ہائپو ڈرمک نیڈل کا نام دیتا ہے اس کا ٹیکنیکل نیم ہے ہائپو ڈرمک نیڈل اب یہاں جو لفظ ہے یہ توضہت ہوگی نیڈل کی اور دوسرہ لفظ ہے اس میں ہائپو ڈرمک امپرگنیشن امپرگنیشن کا لفظ ہے تلہب ہے to make pregnant اور ہم روٹین ویڈس پاس سے واقف ہیں کہ جب سپرم ٹرانسپر ہوتے ہیں فیمل کے باڈی میں تو سپرم ایکسر ملتے ہیں اور اس کے بعد pregnancy start ہوتی ہے یہ پوری لفظ کی وضاحت ہے اب یہاں بھی مزید ایک لفظ دیکھیں میل کی باڈی بہت ریڈیوز ہے اس میں ایک ایورسیبل پینس ایک ایسا سٹرکچر ہے جو انٹ کے باہر آ جائے گا اور نیڈل آئک ہوگا سپرم کو جٹ کرے گا فیمل کے سیوڈر سیلوم کے اندر اور اسی پروسس کو ہائپو ڈرمک امپرگنیشن کا نام دیا گیا ہے اور میل میں بھی ایک ہی ٹیکسس موجود ہوتا ہے ایک ہی ڈکٹ ہے اور آگے اس کے پینس موجود ہیں نیکس تیجی کلاس جس کا نام ہے سیزن آئیڈی ہے جو کہ چھوٹی سی کلاس ہے بہت چھوٹی سی فیمل میں ہیپ نیڈ ایک ویدہ ہوتے ہیں ان کی فرلیشن ہوتی ہے اور اسے آگے میل یا فیمل ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جبکہ کلاس ڈیل آئیڈیا میں ساری کی ساری فیملز ہوتی ہیں ہم پارسی ڈیٹک ہوتی ہیں ڈیویلٹ ایک ویدہ ہوتی ہیں پارسی جنس کے حالے سے یہ کلاس ڈیل آئیڈیا بہت خاص منت کی حامل ہے اور جو لاس ون کلاس ہے اس کی وضاحت اوپر ڈیاگرام کے ادر ہوش کی جائے مکٹک اور اے مکٹک ایکس کے ساتھ زندگی میں زیادہ پارسی جنس اور کبھی خاص حالات میں اس نے یہاں پہ مکٹک اور اے مکٹک کے لفظ کی وضاحت کی ہے لفظی مطلب مکٹک مکسٹ اور بلینڈڈ اور مطلب ہے جو مکس ہوں گے یعنی ملیں گے اس کا طلب ہے کہ سپرم راگ ملیں گے تو زائر پڑ کریں گا اور آگے لائف سیکل چلیں اس 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 آل آباوٹ پائیلم روٹی فیارہ پائیلم ہارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ قیسن اس کا لائف سیکل ہے جو کہ فل قیسن ہے اور باقی سب شارٹ قیسن کی شکل میں ہیں اس کے تصویر کو غور سے دیکھ لینا ہے اس میں کرونا سیلیا ویل آرگنز میسٹکس پرو فائیو میسٹکس یہ اور ادھر سے پیڈل گرینز گلائکل بریڈر جرمو وائلیٹری یہ سب کے سب مشہور شارٹ قیسنس ہیں آج کے لئے تو جو ہم نے پڑھنا تھا پورا پڑھ لیا جی پیسی کا کوئی قویسن ہوتا ہو سکتے ہیں ٹائم اتنا ہے ہم ایک قویسن اور کٹ سکتے ہیں جی بھی یا کافی ہے آج کے لئے اتنا سر جی آپ کے اپنے ملزی سر کافی ہے کافی ہے آج اتنا ہی شیئر آج صاحب کیا کہہ رہے تھے سر جی میں کہایا تر اس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کی آواز کٹ کئی ہے آواز کجاب نہیں آرہی شلی جب آپ کے سامنے لارک سیکل موجود ہے اس لارک سیکل کو بہت اچھے دیکھیں سے یاد رکھنا ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں چونکہ یہ بہت مشہور پیسن میں شامل ہے اس کے لئے لارک سیکل اور یہ اس کے حد سے خاص حمیت کا حامل ہے کہ چونکہ آپ روٹی فرسے سے پہلے سے واقع نہیں ہیں بیسے تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا ہوئے پسٹیر میں آپ نے چپٹر ٹین چھوڑا ہوئے لیکن وہاں پہ بھی یہ نہیں تھے جو غیر معروف آئلم ہیں وہ آپ کی فرس شرکی بکس میں بھی نہیں ہیں اور ظاہر یہ بی ایس لیول یا بی ایسی لیول کی چیزیں ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لئے سرے ٹینڈنس لگا دیں جی ٹینڈنس لگ جاتی ہے جی بشرت ہے کہ اب ٹائم پہ آئے ہوں اب بتائیں گے آپ کس ٹائم پہ تشریف لائیں گے سر میری بھی لگا دیں ہم فور گرو نائن چیز ڈیس کے لئے ٹینڈنس لگاAddی جی اندیس نے رہا کوزیل ہے یا جنرس کے لئے ٹائم پہ آئی سر ٹینڈ کے لئے ٹینڈنس لگا دیں سر ٹینڈ پہ آئے ٹینڈں چیز ڈیس پہ آئے ٹینڈование ٹینڈھ پہ آئے ٹینڈ نائن اسے ٹینڈ پہ آئے ٹینڈه کے لئے ٹینڈ، ٹینڈ چیز فرسی بکس ٹینڈنس لگا ٹینڈہ 404 404 404 404